ہاں تو بھئی کسی نے کیا بھی بالکڑوانے آگئے ہم تو اب انہیں بتا دیا ہم نے ہم نے آلی سیٹ ہائی گئیس کیسے ہو چاہی رہے پر یہ رکھنے میں یقین ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک بالکل فٹ فار فان شائن ہوں گے تو کیسے ہو اللہ اور آپ دیکھ رہے ساتھ بلوگ تو سبسکرائب کا بٹن ضرور پریس کر لینا تو بھئی آج آپ کی بھائی کی چھوٹی تقریباً ایک بچ کے چالیس منٹے ہوگے صبح سے سویا ہوں رام کر رہا تھا کافی دیر بعد چھوٹی تھی جا کے تو میں نے سوچھ آئے رام کیا تھا تو اب چھوٹی ہے بہت کچھ ہوگا بھی دن ختم نہیں ہوا ٹینچر نہیں رہی ٹھیک ہے ہاں تو ابھی بات یہ ہے کہ میرا چھوٹا سا کام ہے پہلے وہ میں نے کہنا اس کے بعد ہم نے باہر نکلنا تو بھائی تب تک میں چھوٹا سا کام کر گیا تو آپ آگے تھوڑا سا بلوگ دیکھو تب تک میں آیا ٹھیک ہے تو آگے دیکھو جاؤ تو بھائی ہاں ہار گھر میں انہوں نے کتہ کتہ در رکھا ہوگا جسے دیکھو ہار ٹائیم پہنگتا رہتا ہے پہنگتا رہتا ہے پہنگتا رہتا ہے آہ بھائی جان چھوٹی ہے بھائی چار بات چکی اور وہاں دیکھ سکتے ہو کتنی چھوٹی ہے بھائی مجھے بتا چھوٹا سا کام بہت بڑا ہو گیا بھائی بھائی گورو نے کام بہت اچھا گیار کر کے پیچھے چھوٹا سا فارک بہت دیکھ سکتے ہیں میں کافی دیر سے یہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے میں نے سوچے یہاں سی بلوگ سٹارٹ کر لیتا ہوں تو بھائی اسین یہ کہ بھال بہت بڑے ہو چونکہ ابھی انہیں کٹوانے جا رہا ہے ہم نے اس کے علاوہ شوپنگ کرنے جانے ہی طرح سے وہ میں جا کے دکھاؤں گا آپ کو تو آپ کیا کرتے ہیں ہم چلتے ہیں بھائی تھوڑی دیر میں ہو جائے گا فتاری کا ٹائم تو اس سے پہلے پہلے کیا کرتے ہیں ہم اپنے کام نپٹا لیتے ہیں تو آپ بھی میرے ساتھ چلو ہاں تو بھائی ابھی جو آپ نے میرے بھی شوپ دیکھی یہاں پہ ملتا ہے حلال گوش یہاں پہ صرف دو جہاں پہ حلال گوش ملتا جو ہمیں لینے جانا پہتا ہے کل کے لیے رہے ہیں اگر اید یہاں پہ کل ہوئی تو کل بھائی کچھ نہ کچھ تو بنانا پڑے گا تو تو ہم گوشت لے گے پھر وہاں پہ جاتے ہیں پھر بال کروانے میں اندر سے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں تو بھائی یہاں پہ سارا جونسا گوش بنتا ہے اور یہاں پہ ہمارے جوش بگہ رہے ہیں جوش بگہ رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہو یہ سارے تڑکی کے جوش ہیں اور بھائی یہ سب چیزیں ہیں دیکھ سکتے ہو آپ سب لوگ اور وہ فریج ہے جلدی سے اپنا گوش بھی کرتے ہو یہاں سے نکلتے ہیں ٹائم بہت کم ہے ہمارے بارچی کے کو اس کے نظر تم چیزیں ہیں ٹائم بہت اندر ایک چیزیں تو ہمارے کیانے میں چاہتے ہیں fo کے لئے کے لئے چیزیں ہی خوش بھی کر ملتا ہے بہت سکتے ہیں جو خوش بھی کرتے ہیں اس کے لئے کنافا کے پاس ترکی کی سویٹ دیش کرتے ہیں تو بہت ہی مزیگی جاتی ہے ان کے باس فریزر میں بڑی بھی میں آپ جا کر دیکھا تھا کہ ان کے باحت کی ہے یہ کیا لیکنیں آپ کو فریس ٹرکی ریسٹروں میں جاکہ کرامایکیں کہیں گے کون جا پھوٹ دکھتا ہو فریس ٹرکی 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 ٹرپی چول ہم بہتے ہیں پائی لیو کیا لائیں گے 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 پائی بھونگalo بھونگلا انشاءاللہ تو ابھی انہیں رکھے جلدی سے چلتے ہیں ہمیں ہاں تو بھئی رانی نام سنکر تھوڑی تھوڑی دیسیوں والی فیلنگ آئی ہے نا تو بھئی ہم آئے انڈیا مارکٹ یہاں پہ آپ کو بھئی کوکو مور تک بھی مل جائے گا پاکستانی سارے مسالے شان سب کچھ مل جائے گا تو گھر کا سمال لینا تھا اور اس کے لئے تھوڑا سمال لینا تھا کل بھئی عید ہے میں بھی اید ہو کل تو ہم نے کچھ سمال لینا تو ابھی سمال لے لیا اور بھائی جو بالوں کی جہاں تک بات ہے وہاں پہ میں نے چیک ان کر لیا تھا چالیس منٹ بتا رہے تھا آپ کو بیٹ ہے تو ہم نے سوچا پہلے بھائی سمال اپنے گھر کے لے لیتے ہیں تو بھائی ابھی ہم نے لے لیا ہے اسے کیا کہ پی کرتے ہو نکلتے ہیں دس منٹ باقی رہ گئے چلو یہ چیک کر رہا ہمارے شان مسالے اور بھائی یہاں پہ سارے مسالے آپ کو مل جائیں گے دیکھو چیک کرو ابھی یہاں سے نکلتے ہیں کھسکتے ہیں ہاں تو بھائی کسی نے ابھی بال کٹوانے آگئے ہیں تو اب انہیں بتا دی ہم نے آلی سٹ تو مجھے لگتا ہے کہ آئے تک انہوں نے میرے بال صحیح طرح نہیں کٹے آج دیکھتے کیا ہوتا ہے تو بھی ہم ٹک ٹوک جیسی ویڈیو پناہ لیتے ہیں چلو دیکھو تو یہ بھائی ہمارا لک کا آیا ہے تو بھائی میرے ساپ چاہ بھی تک اس نے بال نہیں کر رہی تھی کہ تو بھائی آپ لوگوں نے بتانا کہ بال کیسے کٹے ہیں تو آپ کا بھائی ترسلس میکسی لگ رہے اگر نہیں لگ رہا اور دوسری بات ہے کہ ابھی ہم نے جانا ہے گھر گھر جانے کے بعد بھائی کو پک کرنا ہے پک کرنے کے بعد ہم نے جانا ہے مال میں وہاں پہ شوپنگ کرنی ہے تو چلتے ہیں جلدی سے گھر اسے پک کرتے ہیں اور افتاری کا ٹائم بھی پاس پاس ہے تو میرے خیال سے ہم نکلنا چاہیے چلو آپ لوگوں نے ایک ممنٹ میں بتانا ہے پہلے والا ہی سٹ ہے سہی تھا کہ ابھی سہی ہے چلو ہوتے والد سہی نہیں olacak چلو اپک ملکٹ میں احسان 1 مفتاری کی فلط کا معلوم ہے تو نکل heutے ہیں ہاں ڈیو میں اٹھ میں کیا ہیں چلو ٹائم ہورٹ میں ہیں یہ ، یہ پہ pele لطا ہے کہhstoun میرے شوئے ہیں وہاں ہاں چلو ہی چلو چلو ہرا ہے سکتہ سکتنی لوگوں کو چلو جل موشکایا ہے کے سانل پہل ہوگی جمجا آپ نے زیادہ کیا ہ сколько چلو جو مختلفے ہویا ہے کیلتے ہیں جب ، کیا آپ کیا رہے ہیں جو مرضی آجائے ہیں کھانا آجائے تو رات کو مہندی لگانے پر جا رہی ہے تم میلے پر جا رہی ہے تم پتا ہے رات کو ہاں مچھی تو اس کے لئے ریڈی ہو نا تو ابھی یار نکلتے ہیں یار ٹائم ہو گئے ابھی ہمارے بس کتنا ٹائم ہے ٹائم کیا ہوگا ہے سکس تھرڈی نائن سکس تھرڈی نائن یار پیشے سے گاری گندی ہے ساف کرنی پڑی گیا نا آکے تو بھائی چھوٹے موڑے کام کرتے کرتے ہیں روزہ افتار ہو گیا تھا تو میں یہاں پہ آیا ہوں یہاں صرف میں نے فرائز اور سوڈا لیا ہے ٹھیک ہے سوڈا بس طور سے روزہ افتار کر کے اس کے بعد باقی گھر جا کے کچھ کھاتے ہیں میرے شوپنگ کا پلان تھا لیکن آٹھ بجے مال بند ہو جاتے ہیں اور ساتھ پچاس ہو گئے ہیں ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا لیکن آپ لوگوں نے میرے ساتھ بنے رہن ٹھیک ہے تو پہلے کھا کے پھر میں آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں کیونکہ بہت بھوک لگی ہوئی ہے اور پائی افتاری کا پانچ منٹ ایکسٹر ہو گیا ابھی تک میں نے کچھ نہیں کہا تو پہلے کھا لوں پھر بات کرتا ہوں تو بھائی ہمارا اوڈر آ چکے یہ ہے فرائز اور یہ میرے سوڈا بڑا ہوا تو سین یہ ہے کہ آٹھ بھی بج چکے ہیں اور ابھی مجھے لگتا نہیں مجھے شوپنگ پر جانا چاہیے کہ نہیں چاہیے اور میرے خیال سے کل جاؤں گا تو ابھی پہلے یہ کھا کے پھر آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں کیا چاہیے آپ کا بھائی ابھی گھارہ آ چکا ہے رات کے نو بج گئے ہیں کام جانا تھا وہ نہیں جا پیا کیونکہ مال بند ہو گئے تھے تو ابھی گھر میں آیا ہوں کچھ کھا لیتے ہیں تو کھانے میں کیا ہے میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کمہر کمہر برادر ہاں ہاں یہ کپنے بچ چاول ہیں اور بھائی فل چکن کا پیس ہے ملائی مار کے تو بھائی ساتھ میں پیٹا پرٹ ہے یہاں پہ اور بھائی سوسز وغیرہ چیک ہے تو ابھی اسے کھا لیتے ہیں زیادہ فوڈ کو ویڈی کرواتے ہیں اللہ نراز ہوتا تو مجھے کھانے تو ظالم ہوں ہاں تو بھائی کیسے ہو بھائی ابھی بچ چکے ہیں یارہ ہوں یارہ بچ چکے ہیں بھائی میں نے سونا بھی ہے صبح نماز ہے نو بجے عید کی اور بھائی ہم نے اٹھنا بھی اور ویلوگ بھی ایڈیٹ کرنا ہے تو ہمیں اس ٹائم بھائے آپ کو کہنا چاہیے مجھے پتہ ویلوگ تھوڑا سا جھوٹا بنا اور کم بنا کوئی بات نہیں کل کا ویلوگ زیادہ آ جائے گا تو بھائی آپ نے اسی طرح پھیار بڑھاتے رہنا اور شیئر ضرور کیا کرو شیئر کرتے رہ کرو دوستوں کو بہنوں کو اپنی جو جس کو شیئر کر سکتے کرتے رہو اگلی ویلوگ ملتے ہیں اگلی ویلوگ کے ساتھ اللہ حافظ